نامور کولم نکار فاروق عالم انساری اپنے ایک کولم میں لکھتے ہیں جب رفیق تارڑ کو ملکی صدارت کے لیے نامزد کیا گیا تو احراری صدر کا شور مچ گیا یہ کچھ جھوٹ بھی نہیں تھا اس کی ایک اہم وجہ ان کے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ تھا ایک مرزائی سے ختم نبوت کے مسئلے پر بحث کرتے ہوئے ان کا جھگڑا ہو گیا اس بدبخت نے تیز دھار چیز سے ان کے شانے پر وار کر دیا اللہ نے انہیں بچا لیا جناب رفیق تارڑ اپنے شانے کے اس زخم کے نشان کو توشہ آخرت سمجھتے ہیں یہی تمغہ ختم نبوت ہے پھر حضرت عطاولہ شاہ بخاری نے اس تمغہ ختم نبوت کی تصدیق بھی کر دی یہ بتاتے ہوئے رفیق تارڑ ایک عجب کیفو سرمستی کے عالم میں دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت شاہ جی نے اس زخم کو چوما تھا حضرت عطاولہ شاہ بخاری اسے کیوں نہ چومتے کچھ زخموں سے گلاب موتیے کی خوشبو آتی رہتی ہے اپنی زندگی میں جناب رفیق تارڑ نے عاشق رسول ہونے کے کئی ثبوت بہم پہنچائے مرزائی سر زفر اللہ خان تاریخ پاکستان کا ایک عجب کردار ہے وہ حضرت قائد آزم کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا نماز جنازہ پڑھنے والوں سے وہیں ذرا پرے ہو کر کھڑا رہا دیدہ دلیری کا یہ عالم کہ کہنے لگا آپ مجھے ایک مسلم ریاست کا غیر مسلم وزیر خارجہ سمجھ لیں یا پھر کسی غیر مسلم ریاست کا مسلم وزیر خارجہ بعد میں وہ عالمی عدالت کا جج بھی مقرر ہوا اس کے انتقال پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی زیر صدارت جج سہبان کی ایڈمنسٹریشن کمیٹی کے اجلاس میں آجہانی کے لیے فل کورٹ ریفرنس کا معاملہ زیر غور آیا جناب رفیق تارر اس زمانے میں لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اس موقع پر انہوں نے باقی ججوں کو یہ یاد دلایا کہ اس نے حضرت قائد عظم کا جنازہ نہیں پڑھا تھا اس لیے ایک اسلامی ملک میں اس کا فل کورٹ ریفرنس بے ہمیتی ہوگا جب دوسری جانب سے فل کورٹ ریفرنس کے لیے اسرار بڑھا تو اس محذب انسان کے سراپے سے ایک اکھڑ جاٹ برامد ہو گیا تارر صاحب نے للکار کر کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ یہ ریفرنس کر کے دکھائے پھر کیا ہونا تھا سبھی اس غیرت ایمانی کے بپھرے ہوئے توفان کے آگے پسپا ہو گئے اور ریفرنس نہ ہو سکا کچھ ماں گزرتے ہیں کولم نگار جیو آر ون لاہور ان سے ان کی اہلیہ کی تازیت کے لیے پہنچا ہوا تھا وہیں ختم نبوت کا ذکر چھڑ گیا پھر سید عطاولہ شاہ بخاری اور ایک بدبخت مرزائی کے ہاتھوں انہیں آنے والے زخم کا ذکر آنا لازمی تھا کولم نگار نے تارر صاحب سے پوچھا کبھی خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی بتانے لگے نہیں کبھی نہیں پھر انہوں نے اپنی بات یوں مکمل کی اس معاملے میں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے اس کی معافی کبھی نہیں ہوگی کولم نگار کو ان کا پوتا بلال فاروق ایم پی اے ان کے بیڈروم میں لے گیا تھا کہ آپ سے مل کر ان کی طبیعت بہل جاتی ہے پھر لمبی نشست رہی دیر تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا ہے دیر تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا ہے دیر تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا ہے دیر تک گفتگو کا سلسلہ چلتا رہا ہے